جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ صدر ٹرمپ کے تاریکین وطن کی ملک بدری جیسے امیگریشن سے متعلق سینکڑ اقدامات کو فوری طور پر منسوخ کر کے تاریکین وطن اور پناگوزینوں کو ایک بار پھر امریکہ میں خوش آمدید کہیں گے گزشتہ ماہ نئے امریکی صدر نے امیگریشن سے متعلق تین حکم نامیں جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ نئے قوانین نہیں بنا رہے بلکہ ایک بری پالیسی کا خاتمہ کر رہے ہیں ان اوڈرز میں سے دو ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیز کا اس سرے نو جائزہ لینے سے متعلق ہیں جن سے امریکہ میں پناہ لینے کے مواقع محدود ہوئے غیر ممالک کے لیے فنڈنگ روکی گئی امریکہ میں قانونی امیگریشن کی رفتار سست کی گئی اور گرین کارڈ اور امریکی شہریت کا حصول مشکل بنایا گیا جبکہ تیسرا صدارتی حکم نامہ ایک ٹیسک فورس کے قیام سے متعلق ہے جو امریکہ اور میکسکو کی سرحد پر بچڑنے والے خاندانوں کی شناخت کا کام کرے گی ان تین حکم ناموں کے اعلان سے کچھ دیر بعد ہی الہانڈرو میورکا نے دپارٹمن آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر کا حلف اٹھایا تھا وہ امریکی تاریخ میں امیگریشن کی پالیسی پر عمل درامت کے لیے ذمہ دار اس وفاقی محکمے کے پہلے وزیر ہیں جن کا تعلق لاتینی امریکہ سے ہے اور جو خود ایک تارے کے وطن ہیں مختصرا کہیں تو پچھلی انتظامیہ نے پوری طرح سے ہمارے ملک کے امیگریشن سسٹم کو تباہ کر دیا تھا جب میں نے ستائیس دن پہلے آغاز کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے پاس کانگریس سے بڑسوں پہلے مذہور شدہ انسان دوست قوانین کی نفاظ کے لیے سہولت دستیاب نہیں ہمارے پاس ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے لوگ پولیسیز طریقہ کار یا تربیت نہیں تھی سارا نظام درم برمدہ پروگریسیو امیگریشن رائٹس گروپ امریکہز ووئس کے ڈگلیس ریولن کا کہنا ہے کہ یہ سال امیگریشن کا سال ہے میرے خیال میں بائیڈن کی امیگریشن کے لیے حمایت ایسی ہے جیسی ہم نے سابقہ صدور میں نہیں دیکھی اس میں یہ احساس شامل ہے کہ ہم سب ایک محفوظ قانونی اور منظم امیگریشن سسٹم چاہتے ہیں جو امریکی عوام کے لیے کام کرے لیکن جو ہمیں اپنے ان نظریات اور اقدار کو برقرار رکھنے میں بھی کام آئے جو ہمیں دوسروں کو خوش آمدید کہنے والی قوم بناتے ہیں امریکہ کے ایک تنگ ٹینک پیو ریسرچ سینر کے مطابق امریکہ میں تقریباً ایک کروڑ پانچ لاک غیر قانونی تاریکین وطن موجود ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے سرحدوں پر سخت حفاظتی اقدامات کے حامیوں کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن کے اقدامات امریکہ کو بدنظمی اور لاقانونیت کی طرف لے جائیں گے اور سیاسی پناہ سے متعلق پالیسیوں میں تبدیلی اور اوپن بورڈر پالیسیاں امریکی معیشت کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے جو کرونا وبا کے باعث پہلے ہی مسائل سے دو چار ہے ہمیں جو ضرورت ہے وہ یہ کہ جو وعدے امریکی عوام سے کئی دہائیوں سے کیے جا رہے ہیں انہیں پورا کیا جائے امریکی عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم سرحدیں محفوظ بنائیں گے اور یہ کہ اس بات کو یقینی بنائے جائے گا کہ غیر قانونی ملازمین کو کام پر رکھنے اور امریکی ملازمین کو ان ملازمتوں سے ہٹانے یا کم رقم کے عوض ملازمت کرنے پر مجبور کرنے کی روک تھام کی جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو لوگ غیر قانونی طور پر موجود ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے امیگریشن کا وعدہ کیا ہے ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا کیونکہ وعدہ کبھی کیا ہی نہیں گیا تھا بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ صدر کی حکمت عملی اس بنیادی اصول کے گرد گھومتی ہے کہ ہمارا امیگریشن سسٹم محفوظ منظم اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر قائم ہے جو تاریکین وطن کا خیر مقدم کرتا ہے